موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان ہما خالد اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میاں علی شفاق ایڈوکیٹ صاحب ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں بہت کم وکیل نظر آتے ہیں جن کے ایک دبنگ سی پرسنیلٹی ہوتی ہے آج تک فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے دبنگ دبنگ سے وکیل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آج جو وکیل میرے ساتھ موجود ہیں ان کا لائف سٹائل اور ان کی باتیں اور جو یہ کرتے ہیں وہ بھی ایک دبنگ پرسنیلٹی سے کم نہیں ہے ان سے ذرا باتچیت کرتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیا آخر یہ کیا ہے جی افرانگ اسلام علیکم جی ملکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدلہ جی میں خیریہ سے ہوں آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا شکر سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخر وکیل بننے تک کا سفر کیسا تھا سوال ہے یہ ایک ایٹرسنگ سٹوری میں اپنی انٹر بیچلر ایف سی کالج سے میں نے کمپلیٹ کیا اور میرے کچھ دوست جو میرے ساتھ پڑتے تھے سو دے ورال بیورال پلاننگ فرار کیریئر کے آگے کیا کرنا ہے تو چند دوستوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ دیکھیں ہم نے ایک لاو سکول میں ایڈمیشن لے لیا ہے لہور میں ایک لاو سکول ہے دی انسٹیٹیوٹ آف لیگل سٹاڈیز تیلز اس کو کہتے ہیں وہاں بھی انہوں نے مجھے کہا ہم نے ایڈمیشن لے لیا ہے تو آپ کا کیا ارادہ ہے میں نے کہا دیکھو مجھے آئی نیڈ باو ٹو 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 مور ویکس تو بی ایبل ٹو ڈیسائیڈ کہ میں نے آگے فیوچر پلاننگ کیا کرنی ہے بٹ وہ میرے دوستوں نے مجھے اسی طریقے سے کنونس کر لیا کہ چلو ہمارا لاو میں ایڈمیشن ہو گیا تو آپ بھی آگئیں اسی طرح میں نے لاو میں ایڈمیشن لیا بٹ نیور دلیس جو ہی میں نے لاو سٹارٹ کیا اس کے فرس ڈیئر، سیکنڈ ڈیئر، ثرڈ ڈیئر میں اس میں میرا بہت زیادہ پیشن اور انٹرسٹ انوالو ہو گیا اور اسی وجہ سے میں نے لاو کے تھرڈ ڈیئر کو جب میں نے پاس کیا اور اپنے اگزامز دے رہا تھا تو اسی وقت میں نے لاو کی پریکٹس سٹارٹ کر دی آپ کو ماشاءاللہ شہرت بھی کافی ملی ہے اور آئے دن آپ سامنے رہتے ہیں سکرین کا فیس بنے رہتے ہیں اپنے کچھ کارناموں کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخر امران ریاض خان جو ہیں جن کا آپ نے کیس پکڑا اس کیس کے بعد ماشاءاللہ شہرت بھی کافی ملی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ امران ریاض خان is one of the most likable persons in پاکستان اس میں ضروری نہیں ہے کہ پورے ملک کے 22 کروڑ عوام ہی امران سے محبت کریں لیکن ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ اس population کا پاکستان میں وہ امران سے بے شمار محبت کرتے ہیں ملکوں کے ساتھ جو attachment ہے وہ اس level پہ ہے کہ مجھے بھی جنس ہے اس کا 25 سال پرانا دوست ہوں ایک crucial hostile اور sensitive circumstances اس کی زندگی میں آئے جس وقت میں مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں 25 سال کی یقیناً بہت قریبی بہت ہی زیادہ قریبی relationship ہے برادرانہ بھائیوں جیسا میرا اس سے تعلق ہے وہ میرا قریبی ترین دوستوں میں سے ایک ہے اور جب بھی ہمارا ایک دوسرے کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا تو یقیناً ایک دوسرے نے جو آپ کی social personal جو artificial اور cosmetic قسم کی relationship آج کل کی دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے بناتے ہیں فائدے کے لیے ان چیزوں سے بالاتار ہو کے نہ ایک دوسرے کے لیے یہ ہمیشہ sincerity اور purity بیس relationship کی بنیاد پر ساتھ دیا ہے اور ابھی یہ تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کیا ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ عمران کی آنے والی زندگی کی تمام آزمائشیں جو ہیں وہ ختم ہو عمران ریاض کھان کے ساتھ جیل میں کیا ہویا؟ عمران چونکہ دیکھیں حوالات سب سے پہلے اٹک پھر راولپنڈی پھر اٹک پھر چکوال پھر لاہور یہ different جو lock ups ہیں ان میں behind the bars رہا ہے اور عمران کو اتنا serious اس unprecedented level پہ mental اور psychological torture سے گزارا گیا ہے اور اتنی اس کو پوری کوشش کی گئی ہے پوری بڑے کوئی hard hitting level پہ جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو break کیا جائے psychologically mentally اس کو thrash کیا جائے تاکہ وہ بالکل ایک انسان جو ہے نا وہ اپنی ایک شخصیت کو بیٹھتا ہے اور اس کے ذہن اور آساب اور نفسیات پہ اس حد تک شدید گہرہ اثر پڑتا ہے زندگی میں کہ اس کی recovery اور restoration جو ہے نا وہ اپنے ارادے کی پختنگی میں وہ ہوتی نہیں ہے تو اس طریقے سے اس کو ایک torture سے continuous form of torture جو ہے نا mental اور psychological اس سے پے درپے پچھلے تقریباً جو ہی وہ arrest ہوا پانچ دن کے لیے گزارا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی خاص مہربانی کی کہ پھر at the same time جو public نے response دیا جو میڈیا نے اس چیز کو اجاگر کیا اور جو جتنے legal fraternity ہے چاہے وہ attack کی ہو چکوال کی ہو یا لاہور کی ہو وقلاء نے local bars جو اس کے اتنا ساتھ دیا اس کے دوستوں نے اور family نے جنسا ہے وہ اس four front پہ آکے اس چیز کو cater for کیا تو جہاں پہ وہ بار بار اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عمران کو حوصلے میں رکھی ہوئی تھی اور اس کا جذبہ جو ہے وہ برقرار رہا اور جس strength سے اور determination سے and i'll be telling you very frankly میں نے اپنی زندگی میں as a defense lawyer as a criminal practicing defense lawyer بے شمار بڑے آدمیوں کو میں نے defend کیا ہے اور ان کی litigation کے hostile circumstances کو face کیا ہے لیکن عمران ان سب میں سے واضح طور پر نمائع مقام رکھتا ہے جس نے بڑی ہونسلا مندی سے جرت سے اور بہت زیادہ four front پہ آکے نہ اس تمام مشکلات کا اور ازمائشوں کا سامنا کی ہے عمران ریاض نے کہا کہ زندگی میں ایک آپ جیسا دوست ضرور ہونا چاہیے اب دیکھیں ہر انسان آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے عمران کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ایک بڑے ظرف کا آدمی ہے جو چیز جیسے ہے وہ اس کو اسی طرح پریزنٹ کرتا ہے زیادہ excessively نہ exaggerate کرتا ہے اور نہ ہی وہ نیچے لے کے جاتا ہے عمران کی اس statement نے کوشش میں نے اپنی زندگی میں پہلے بھی کی ہے کہ اپنی زندگی میں جس کے ساتھ بھی relationship ہو وہ بہت ہی زیادہ pure اور sincere based ہو لیکن عمران کے اس ایک جملے نے میری آنے والی زندگی میں جو باقی میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈال گئی ہیں محاشرتی سطح پر اور اخلاقی اور سماجی سطح پر اب ذاتی حیثیت میں بھی میرے اوپر ایک بہت بڑی بوجھ اور ذمہ داری ڈالی ہے اس کے لئے بھی میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اسی طرح نظرِ بات سے بچائے اور اتنا حوصلہ دے اتنی وسائل دے اتنا بڑا دل دے اور اس طرح کا ذہن وہم اور گمان دے جس میں میں اگر عمران نے یہ میرے بارے میں بات کہی ہے اور یقینا میرے تمام دوست بچپن سے جانتے ہیں کہ میں اسی کردار کا شخص ہوں جس نے صرف عمران کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہمیشہ بے لوس ہو کے ون سائیڈ اپروچ کے ساتھ کہ میں نے اللہ تعالی میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھے اور اللہ تعالی اس قابل بنائے کہ آپ کسی دوسرے کے کام آئیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جے اور ویرو کی دوستی ہے تو کیا آپ اس کو یہ نام دینا پسند کریں گے میرے خیال سے یہ علی میاں علی اشفاق اور عمران ریاض خان کی دوستی جو ہے وہ جے اور ویرو سے بہت آگئے ہیں اور وہ تو ایک فلمی کریکٹر ہے یہ حقیقت زندگی میں انشاءاللہ اس سے بہت آگئے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تو پبلکلی جونس سے وہ آئی لیٹڈ ہیں بہت سی ایسی ہیں جو نہیں بھی ہیں تو یقین کریں یہ جے اور ویرو جو ہے نا انشاءاللہ یہ بہت پیچھے ہیں ابھی اس لیگ میں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آخر عمران ریاض پر کون گون سے الزامات لگائے ہیں یہ بڑی دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران ریاض خان پر نا انتہائی گھٹیا الزامات لگائے گئے ہیں کہ عمران ریاض اتنا پبلک اس کو نا دیکھیں کیا آپ ایک تصور کریں سوچ سکتے ہیں ایک ایسا شخص جس کے کروڑوں فالورز ہیں وہ سمنے ہیں اور وہ جذباتی ہیں وہ ایک ایسے شخص پر الزام لگا ہوئے کہ وہ اپنی عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسار ہے اور عوام جو ہے وہ اپنے ریاستی اداروں کی محبت چھوڑ کے عمران ریاض خان کی محبت میں وہ رو رہے ہیں ایسے یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب عوام میں یہ عام تاثر ہو اور بالکل without any if and buts ہو اگر بگر کے بغیر ہو کہ جس شخص کے اوپر الزام رکھ رہا ہے یقیناً وہ انتہائی محبے وطن ہے انتہائی محبے وطن ہے جو اس ملک کی فکر بھی کرتا ہے روتا بھی ہے بات بھی کرتا ہے چیزوں کو جو انجسٹس ہے یا جو ہماری سوسائٹی کی جنس ہے بیٹ پریکٹسزیں ہیں اس کو ہائلیٹ بھی کرتا ہے تکلیف مجھے صرف اس وقت ہوئی کہ میرے ہی گھر میں بیٹھ کے عمران نے ایک وی لاغ کیا جہاں پہ یقین کریں جب وہ وی لاغ کر رہا تھا تو میں سم نے صوفہ پہ بیٹھا تھا تو وہ رو پڑا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں وہ رو پڑا اس نے عوام سے جنس ہے کہا روتے ہوئیے کہا اس کی آنکھوں میں آسو دے کیا میں آپ کو غردار لگتا ہوں مطلب ہے آپ اس شخص پہ عمران ریاض خان پہ کسی بھی طرح کی الیگیشن لگا دیں وہ ہم قابل قبول کریں گے عمران ریاض خان پہ اور فرگوڈ سے آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ عمران ریاض خان پہ کم از کم اس طرح کے الزام مت لگائیں اگر اس طرح کے جو جنون پیٹریوٹک پاکستانی ہیں آپ نے ان پہ یہ الزامات لگا دی ہے نا تو خدا نہ خواستہ اگر کسی شخص نے حقیقت میں بھی یہ کام کیا نا اس کے اوپر بھی آپ اپنے الیگیشن کو سبٹینشیٹی کر سکیں گے اور لوگ پھر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے لوگ پھر دوسری ساتھ میں کھڑے ہوں گے پلیز اشتناب کریں اور آپ اس طرح کے لوگوں پر قطعی طور پر پٹیکلر لی جب وہ الزامات کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے باز نہیں الزامات لگانے سے بہت خوبصورت بات کی تو میرا آخری جو سوال تھا اس کا جواب تو خود ہی انہوں نے دے دیا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جو وکیل ہے ایک صحافی ہے وکیل ہے ان لوگوں کا معاشرے میں ایک اہم کردار ہوتا ہے جو ہر انسان ادا کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں ہر طرح کا وکیل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہر طریقے سے ہمیں صحافی بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کون کس طریقے سے کام کر رہے ہیں مگر یہ نہیں ہے کہ ہر انسان غلط ہے اب دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے انسان ہیں اتنی پیور سول ہیں ان کی انہوں نے ماشاءاللہ آواز اٹھائی ہے اور محنت بھی کر رہے ہیں اور عوام کے لیے ابھی تک کام کرتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عزت دیں اور اسی کے ساتھ جو عمران ریاض خان ہمارے اینکر پرسن ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے دنیا میں لوگ جگہ جگہ ان کے ساتھ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ گھبرائیں مت آپ اکیلے نہیں ہیں ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں اور مجھے دیں اجازت والسلام